بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کی آخری قسط لیک ہو گئی مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرے ڈراما میرے پاس تم ہو کی آخری قسط لیک ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق شہرت کی بلندیوں کو چونے والے ڈرامے میرے پاس تم ہو کی آخری قسط سوشل میڈیا پر لیک ہو گئی ہیں نیجی ٹی وی چینل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر میں دیکھا جانے والا ڈراما میرے پاس تم ہو کا انتظار ناظرین بڑی شدت سے کر رہے ہیں اور اس کی آخری قسط سامنے آ چکی ہیں لیک شدہ قسط کے مطابق بتایا گیا ہے کہ میوش کا کردار ادا کرنے والی آئیزہ خان کی موت ہو جائے گی جبکہ شعوار کا کردار ادا کرنے والے اداکار ادنان صدیقی کو عمر قید ہو جائے گی تاہم ڈرامے کی ہیرو دانش کا کردار ادا کرنے والے ہمایوں سعید اور ہیرہ مانی کی شادی ہو جائے گی تاہم حیران کن بات یہ ہیں کہ ایسا ہوگا کیسے اس لمحے میں جب شعوار کی بیوی اس کو ماف کر چکی ہے اور میوش خود سیدھے راستے پر چل چکی تاہم اس بارے دعویٰ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دانش اپنی سابقہ بیوی سے ملنے کے لیے پرانے فلیٹ پر جائے گا جہاں پر دانش کا سامنہ شعوار سے ہو جائے گا جس کے بعد تمام تر تلخیوں کو یاد کرتے ہوئے شعوار کے دل میں بدلے کی آگ بڑک اٹھے گی بدلہ لینے کیلئے شعوار دانش کی جانی پسٹول اٹھائے گا اور آگے بڑے گا اور فائر کر دے گا دانش کی سابقہ بیوی میوش اسے بچانے کیلئے آگے بڑے گی اور شعوار کی چلائی ہوئی فائر اپنے سینے میں کھا لے گی جس سے میوش کی موت ہو جائے گی بعد ازاں عدالت شعوار کو قتل کے مقدمے میں عمر کیت کی سزا سنا دے گا رومی کی ٹیچر ہانیا دانش سے شادی کر لے گی واضح رہے اس سے ایک اول سینئر اداکار ادنان صدیقی نے کہا تھا کہ میرے پاس تم ہو کو معمول کا ڈراما سمجھ کر کام کرنے کی حامی بری اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے آئین آئر آنیر ہونے سے اوروسہ کی مقبولیت کا دور واپس آ جائے گا میں نے جو کردار ادا کیا وہ صرف کہانی کے مطابق تھا اور میرے خیال میں اس ڈرامے میں ہمایوں سعید نے ہمدردیا سمیٹھی ہیں شئیم شئیم شیم شایم موسیقی